بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 58 ہے امام کرتبی کا جو فرمان آپ نے سنایا حاضر آیت من امہات الاحکام یہ سب سے اہم ترین احکام میں سے ایک حکم والی آیت ہے اور تمام شریعت کی تفصیلات کا خلاصہ اس آیت کے زمن و زیل میں موجود ہے وہ اس طرح کہ اس آیت میں دو حکم ہیں ایک ہے ادائیگی امانت کا اور دوسرا حکم ہے عدل اور انصاف کا اگر ہم غور کریں شریعت متحرہ نے جو امانت کی ادائیگی کا حکم دیا وہ عام ہے عام سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی خاص امانت مخصوص مراد نہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور جوں کی توں واپس ادا کر دی گئی اس سے کہتے ہیں امانت کے ادائیگی جبکہ شریعت میں اس کا تصور بہت زیادہ وسط والا ہے یعنی عبادات کو اگر ہم لیں تو عبادات کو صحیح وقت پر پورے اخلاص کے ساتھ اس کی تمام شرائط اور تقاضوں کے مطابق ادا کرنا یہ عبادات کی ادائیگی اس انداز سے امانت کی ادائیگی ہے معاملات میں دیکھیں تمام معاملات کو اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے حق کے مطابق ادا کرنا یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے ایون کے جو اصحاب اقتدار ہیں جسے اللہ حکومت تسلط اور اقتدار دے تو وہ اس اقتدار میں قوی و ضعیف امیر و غریب کے درمیان جتنے فرق ہیں ان کو مٹا کر مساوات قائم کرے اور اپنی دوست نوازی یا کمبہ پروری کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اہلیت کو اور استعداد کو مد نظر رہ کر عوضوں کی تقسیم کرے اور عوام الناس کے حقوق ادا کرے یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے اب ہم اگر اس کا آیت کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ سارے دین کی تفصیلات اس میں کیسے جمع ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدل امانات الہ اہلہ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپورد کرو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ایک آیت ہی اگر ہر مسلمان اپنے پیش نظر رکھ لے اور اس پر عمل شروع کر دے تو کتنا خوبصورت اسلامیک سسٹم قائم ہو سکتا ہے اور دوسرا اس آیت میں حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرو اگر اس جہت سے بھی ہم دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ججز کل قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہوں گے اس مسلمانوں کا اسلامی جو تاریخی سرمایہ ہے اس میں ایک شاندار تاریخ ہے آدلانان فیصلوں کی مثلا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جنگ سفین میں زراق ہو گئی مل نہ سکی واپس آئے تو آپ نے ایک یہودی کے پاس وہ زرا دیکھی آپ نے اسے فرمایا نہ تو میں نے یہ زرا آپ کو توفے میں دی اور نہ ہی آپ نے مجھ سے پرچیز کی تو آپ کے پاس کیسے آگئی یہ میری زرا ہے یہودی نے کہا جناب یہ تو میری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے قبضے میں ہے جس کے قبضے میں ہے اسی کی ملکیت ہوگی حضرت علی نے اپنا مقدمہ دائر کیا اس وقت کے قاضی قاضی شرح کی عدالت میں اور حضرت علی کی آپ انصاف پسندی دیکھیں کہ آپ نے جبرن ان سے زرا لینا چاہتے تو امیر المومنین تھے لے سکتے تھے لیکن قانون کو پیشے نظر رکھا اس لیے آج ہم بھی جو مسائل شریعہ بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مدب نہیں کوئی اٹھ کر اپنے ہاتھ میں قانون لے لے ایون کے مسلمان حکمران بھی قانون کے پابند ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا قاضی شرح کی عدالت میں آگئے دعویٰ پیش کیا تو قاضی نے کہا آپ گواہ لائیں کہ یہ زرا آپ کی ہے تو آپ نے اپنے غلام اور امام حسن اپنے لخت جگر کو پیش کیا تو قاضی شرح نے کہا آپ کی غلام کی گواہی تو درست ہے لیکن حسن تو آپ کے بیٹے ہیں تو بیٹے کی گواہی باپ کے آگمیں مقبول نہیں ہیں تو لہٰذا یہ زرا یہودی کی ہی ملکیت متصور ہوگی یہودی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حضرت علی کا اس بارے میں تاثرات کیا ہیں اور اس مقابل آپ کیا کہتے ہیں وہ دیکھ کر حیران رہا گیا کہ مولا علی نے بڑے ہی اتمنان کے ساتھ وہ فیصلہ قبول کیا اور واپس چل دیئے یہودی نے روک لیا اور کہنے لگا کہ میں آج سے اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ مذہب حق صرف اسلام ہے جہاں اتنے انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہوں کہ امیر المومنین بھی اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھتا ہو اور ایک قاضی کے حکم کو تسلیم کرتا ہو وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا لہذا سب سے پہلے یہ آپ جرا قبول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی قبول کریں میں اسلام قبول کر رہا ہوں یہ ہماری شاندار تاریخ ہے الحمدللہ ہمارے قاضیوں اور ججز نے بڑی استقامت اور جرت کے ساتھ فیصلے کیے جس کی وجہ سے اسلام کا سر فخر سے بلند رہا کاش کہ وہ تاریخ پھر پلٹ آئے آمین مفتی صاحب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی